مر چکی ہے غریب مٹ چک ہے میڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے ابھی تو جو ہماری اشرفی ہے وہ پریشان آل یا بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں جماعت اسلامی کو آنا پڑا ہے بتانے کے لیے کہ جی بس کریں بس ہوگی لوگوں کی یا میاں نوازشیف کی میٹنگ بلا کے ان کو سمجھ آئیے یہ جب آئے پی ڈی ایم میں تو انہوں کو کہا بھئے لندن سے ما شاء اللہ جو صاحب آئے تھے کہ ہمیں اتنا معلومی نہیں پڑھا کے کتنے لاد خراب ہیں سارا دن جج بیٹھ کے نا تو جمائمہ کے بینک سٹیٹمنٹ جو عورتے تھے یہ ٹوٹل پورا ہو جائے کہ بنی گلہ کتنے میں خریدہ ہے جب میں آیا صبح صبح تو بختر بند گاڑیاں اور رینجر اور پتہ نہیں کہا میں نے کہا جی آج خیرتے بڑا ملا لگا ہے بار کندہ چویسا تو اڈواز سے آئے لٹرلی بازو نوچ نوچ نے ان کا میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے پرائمسٹر یہ ایف بی آر کا کچھ کر لیں نہیں تو یہ ملک کا دوالیا نکل جانا ہے میں اور ابھی بھی میں اس بات پر ہوں کھڑا ہوں کہ اگر مہنگائی اور بے روزگاری کے یقینی خاتمے کے لیے واقعتاں سیریس ہو کے کوئی کام ہونا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں کیونکہ عوام مر چکی ہے غریب مٹ چک ہے میڈل کلاس تباہ ہو گئی ہے ابھی تو جو ہماری اشرفی ہے وہ پریشان آل ہے یہ جو مہنگائی اتنی ہے اور لوگ کو اب میں آپ کو اندازہ نہیں ہے لوگ کو یہاں بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے تو ہر چلے بھی یہ لڑائی ہے یعنی ایک آپ کو نمائی یہاں سے کہ کتنا سنگین ہے یہ معاملہ کہ ایک بجلی کے بل سے بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے تو پھر آپ بتائے آپ کا کہ یہ نشانی آپ کو نظر نہیں آرہی تو یہ جماعت اسلامی کو آنا پڑا ہے بتانے کے لیے کہ جی بس کریں بس ہوگی لوگوں کی یا میاں نوائر سیف کی میٹنگ بلا کے ان کو سمجھ آئیے تو اس وقت جب دانیا لزیز کہتا تھا کہ کافی نہیں تھا آپ کے لیے پیغام کہ بھائی جان حالات ٹھیک نہیں ہے اور حرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو ابھی تو خیر نون لیگ نے اپا حصہ کافی ڈال دیا ہے لیکن یہ وراست میں ملا تھا ان کو یہ ریلا پہ جب عرشد شریف اللہ جنل نصیب کرے زندہ تھے میں نے ان کے ساتھ کتنے پروگرام کی ہیں کہ مہنگائی کا ایسا ریلا آئے گا آپ کو سمجھ آ جائے گی پھر آیا وہ ریلا یہ اس وقت تھا جب ابھی تک پی ٹی اے کی گورنمنٹ تھی تو مجھے تو پتہ تھا اس ان اکانومسٹ کے کیا ہو رہے ہیں یہ جب آئے پی ڈی اے میں تو انہوں نے کہا بھے لندن سے ماشاءاللہ جو صاحب آئے تھے کہ ہمیں اتنا معلومی نہیں پڑھا کہ کتنے لاد خراب ہیں وہ توسیوں سے گھنڈیلیاں کھا رہے ہیں دالیال صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی جو نیلی تھی ابھی تو انہیں دالت کے دور ابھی ریسنٹ نوٹس ہوئے تھے ایشو ایک پیسل وارڈا کو ایک ایمکی ایمکی مصطفیٰ کمال کو انہوں نے جا کے معذرت کرنی سیمیلری سٹیٹمنٹس الفاظ کا فرق ہوگا نا آپ کو کیا کوئی مافی کا آپشن اس وقت کے چیف جسس ساکم نصار نے دیا تھا بالکل جی جو پروسیکیوٹر تھے رانہ صاحب جو اس وقت کے ایٹرینی جنرل تھے صرف دیا نہیں انہوں نے بقیدہ انسسٹ کیا کہ میں اور میرا وکیل ساتھ آئے میرے وکیل کو انہوں نے پیغام دیا کہ آپ میرے آفیس آ کے میری بات سنیں میں افیشلی آپ کو بلا رہا ہوں سو ہم چلے گئے تو انہوں نے کہا جی دیکھیں مجھے کمیونکیٹ ہوا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا آپ مافی مانگ لیں اور یہ معاملات جو ہے سارے رفع دفع ہو جائے میری گرنٹی آپ کو تو میں نے ان کو یہی بولا کہ جی اگر میں نے کیا کچھ نہیں تو پھر مافی میں کس بات کی مانگوں مجھے بتائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ساکم نصار صاحب نے جو جو ہسٹری میں سب سے ایک بری چیز گنی جاتی ہے اس کو فشنگ ایکسپیڈشن کہتے ہیں لیگل لینگویج میں ان کو لگایا اس کام کی اوپر کہ آپ ساری سٹیٹمنٹیں نکالیں کہیں تھے کہیں تو اس نے بڑی باتیں کی ہیں تو وہ نکالیں تو انہوں نے تھبے کے تھبے لے آئے جو میرا ظاہری بات ہے اس وقت میری میں بہت آئی رہا تھا تو ان کو کوئی چیز ایسی خاطرکہ ملی نہیں اصل میں بات یہ ہے تو جو میرے اوپر چارجز لگایا انہوں نے دیکھیں جب یہ توہین عدالت کا چارج لگتا ہے تو آپ نے کچھ کہا ہوتا ہے پبلکلی بلکا تو اس کی وجہ سے آپ نے توہین عدالت کی ہوتی ہے تو جب آپ ایک پیرگراف دیتے ہیں تو وہ نکافی ہوتا ہے آپ کو عدالت کو اس کو کہتے ہیں سبسٹن سفد چارج بلکا یعنی آپ بتائیں کہ وہ کون سے لفظ تھے لفظ تھے اچھا جو لفظ ہم نے ان کو بار بار انہوں نے پیرگراف بڑے بڑے بیانات لے کے بھیج دی ہے ہم نے کہا نہیں نہیں ایسے نہیں اب سبسٹن سفد چارج بتائیں کون سے اچھا سپریم کورٹ کے گوان آگے کوئی ڈاؤن ٹی وی سے تھا کوئی کسی اخبار سے تھا کچھ تا کر کے اور میرے وکیل نے جب جرہ کی تو وہ ثابت ہوا ان کو پسینے آگے کامپنے شروع ہو گئے سپریم کورٹ میں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اور یہ الفاظ دانیال صاحب نے نہیں کہے کیونکہ ہم نے سکرین لگا دی ویڈیو لگا دی اور وہ بھی ہم نے وہاں سے لی تھی جو سرکاری افیشل ریکارڈ تھا کیونکہ میں اس وقت ایز ای گورنمنٹ افیشل میں پی ای ڈی میں کرتا تھا تو سارا ریکارڈ موجود تھا افیشل یہ نہیں کہ کسی چینل سے مانگ رہی ڈاکٹرڈ آئے یا کچھ ایسا وہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کیونکہ گورنمنٹ دے رہی تھی تو جب وہ مان گئے سارا کچھ تو پھر انہوں نے میرے پر چارج کیا لگایا کہ جی آپ نے یہ سکرپٹ کا لفظ ہے یہ کیوں بولا ہے یعنی سکرپٹ سکرپٹ کا لفظ یعنی یہ سکرپٹ پر عمل کر رہے تھے ساکر نصار خود نواز شریف کے خلاف اس سے بہتر مزاق ہے میں نے اپنے وکیل کو کہا کہ آپ درخواست دیں کہ اب یہ سکرپٹ کا لفظ آگا ہے تو ہم درخواست دیتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا پریزیڈٹ ہے مخدوم جوید حاشمی اس کو ہم گواہ کی طرف پر ڈیفینس ویٹنس بلاتے ہیں کہ وہ ذرا آکے بتائے کہ سکرپٹ کا لفظ تو انہوں نے اجاد کی ہے میں نے تو نہیں کیا تو انہوں نے کہا تھا کہ یوڈیشری نے اور آرمی نے مل کے نونلی کی حکومت نکال دینی ہے اور یہ سکرپٹ ہے پہلی دفعہ میں سکرپٹ کا پتا چلا تو اس کے بعد پھر ہم نے تو میرے وکیل نے کہا کہ یہ بڑا سخت ہو جائے گا عدالت کیلئے تو یہ جو ہے نا معاملہ کسی اور طرف نہ نکر جائے تو ہم نے پھر کوئی تین سو سیڈی جس میں مختلف ٹاک شوز کی اوپر یہ سکرپٹ کا لفظ تفصیل ہی ڈسکاس ہوا ہر ایک نے اس کو منشن کیا پتہ نہیں کیا تو اس کے بعد ایڈیٹوریلز اخباروں میں جو چھپی تھی اور ہیڈ لائنز وغیرہ ساری سنکڑوں ہم نے وہ جمع کروا دی کہ جناب یہ میں ہی مجرم ہوں یا یہ پورا پاکستان سکرپٹ جانتا ہے کیا ہے کہ یہ ایسی کونسی بات ہے تو وہ میں نے بات کب کی اب آپ دیکھیں باتیں ساری سچ ثابت ہوئی کیونکہ میں نے اس وقت بات کی جب عمران خان کو انہوں نے کہہ دیا کہ جناب اس سارا دن جج بیٹھ کے نا تو جمائمہ کے بینک سٹیٹمنٹ جوڑتے تھے کہ عمران کو علیم خان سے دینا ہے نہیں نہیں یہ ٹوٹل پورا ہو جائے کہ بنی گلہ کتنے میں خرید ہے کہ وہ جو کسٹیں آئی ہیں وہ ساری وہ ٹوٹل نہیں ہو رہا تھا تو اس سارا دن بیٹھ کے وہ حالانکہ ہم نے درخواست دی ہوئی تھی کہ جو عمران خان صاحب کے نومینیشن پیپر ہے اس میں سپاؤس کا بھی آپ کو دینا ہوتا ہے اسیڈ سٹیٹمنٹ تو وہ انہوں نے نہیں دیا ہوا تو آپ ان کو ڈسکوالیفائی کریں تو اس طرف جاتے نہیں تھے سامرے الیکشن کمیشن تھا صرف ریکارڈمنگ ہونا تھا وہ گزنا والے کہتی نہیں چیما صاحب تھے جو صاحب جی جی ان کی صاحب کا آلیہ تھی جج صاحب صاحب کا آلیہ اکاؤنٹ پہ دوسری بات آپ سنیں کیا ہوا جو مزے گی بات ہے اب یہ سارا دن بیٹھ کے کس کے اسی سپاؤس کے اکاؤنٹ دیکھ رہے ہیں اور صفریں جوڑ رہے ہیں کہ کسی طرح سے یہ ٹوٹل بورا ہو جائے اور لیکن جو ایسے سٹیٹمنٹ ہے وہ نہیں وہاں ہے تو باہر آکے میں نے کہا کہ جہانگی ترین کو جو وہ کیا گیا ہے ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اور جو عمران خان صاحب کو رہا کیا گیا ہے یہ جو ہے نا ایک جسٹس is trying to be seen to be done اور ادھر میں نے یہ لفظ استعمال کر لیا اب میں آپ کے پروگرام پہ بھی نہیں استعمال کر رہا کوئی پتہ نہیں صبح یہ پھر جاگ پڑے لفظ میں نے آپ کو بتا دیا تو اس بات پہ جناب انہوں نے زمنی چارج ڈال کے تو مجھے کہا دیا till the rising of the court نا کوئی میرے خریب کوئی پلیس والا ہے جب میں آیا صبح صبح تو وہ بختر بند گاڑیاں اور رینجر اور پتہ نہیں کہا پڑتا ہے بیج تو وہ سارے اپنے واقع ہے کیونکہ آنا جانا اتنا رہا ہے اتنے سالوں تو میں نے کہا جی آج خیار تھے بڑا ملہ لگا ہے بار کندر چویسا تو اڑواس سے آئے یعنی کہ پولیس والوں کو پہلے سے بتا تھا آپ کو سزاؤ نہیں ہیں ہاں یہ دیکھ لیا ہاں تیار کر گئے تو ساکب نصار آج کل کہاں ہے جی؟ وہ پتہ نہیں خیار میں خموشی ہیں وہ تو کہتے تھے کہ ہم نے کوئی ٹیم بنانی ہے اور پاکستان کو درست کر دینا ہے اور یہ کر دینا ہے وہ کر دینا ہے والا جانے کی در ہوں اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کبھی ملاقات ہوئی تھی جنرل فیض عمید صاحب سے نہیں میں نے کبھی نہیں ملاقات یعنی آپ اس فیض یاب نہیں ہوئے نہیں میں نہیں فیض یاب ہوا کیوں جی آپ کیوں محروم رہے گئے بس میں میرا دون لی کے بڑے بڑے لوگ ان کو ملتے رہے ہیں میرے والد صاحب نے تقریباً ساری عمر جو انا اپوزیشن کی پولٹکس کی ہے تو ہماری جو سیاست ہے وہ تھانے کے چہری کی سیاست ہے ہی نہیں ہماری ایک پیار محبت کی سیاست ہے ایک میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ لوگوں کو ازاد کرنے میں جو کردار ادا کیا ہے میرے والد صاحب نے ان کے ساتھ ذاتی محبت دوستی یاری خاندانی تعلق ہمارا ہم نے کبھی اپنے آپ کو سیاسی گروپ سمجھا ہی نہیں ہے ہمیں ایک خاندان ہیں میرے اتنے ہی جتنے میرے سگے بھائی مجھے پیار ہیں اتنے ہی میرے سارے جو جو ہمارے سپورٹر ہیں ہمارا گروپ ہے وہ ہی ہمیں پیار ہیں اور بلکل ایک خاندان کی طرح جو ہے نا ہم ان کو لے کے چاہتے ہیں آپ اس لئے ابھی فیض عمید صاحب کی ارسٹ ہوئی ہے ایک منٹ میں جواب دلوں آپ کے سوال کا تو اس لئے جو ہے نا مجھے فرنکلی سپیکنگ یہ جو تماش بینی ہے نا ساری حکومت والی ان کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی اس لئے نائنٹی سیون میں بھی میں ازاد الیکٹ ہو گیا تھا والد صاحب کی مہربانی اور محمد کی وجہ سے نائنٹی تھری میں بھی میں تھوڑے سے ووٹوں سے ڈھائی سو ووٹ سے رہا گیا تھا اس وقت اللہ جنرل سیپر اشفاق تاج صاحب سے کینیڈیٹ اور میرے والد صاحب کو یہ محسوس ہوا بعد میں کہ اگر میں تھوڑی سی محنت کرتا اور تو یہ ہم شکست نہ کھاتے بس وہ اس وقت نہیں خیال آتا کبھی کبار تو اس کے بعد سے پھر آپ کے سامنے دوہزار آٹھ پہ پھر مشرف صاحب میں مجھے بس کی نیچے پھینکا کیونکہ پریز علی صاحب کے ذریعے وہ جماعت بنانا چاہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے پیٹے میں جماعت پال رہی ہے سچی بات یہ شاید ہماری غلطی سمجھ میں آپ تو اس کے بعد وہ بوا تو پھر پرنٹی تھرٹین میں محنوم لیگ میں چل رہا ہے یہ بتائیں کہ ابھی جو ارسٹ ہوئی ہے جنرل فیض عمید صاحب کی اور ایک تو آفزنگ سوائٹی ہے بظاہر سامنے لیکن کاج آ رہا ہے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں تین ساتھی بھی پکڑے گئے ہیں کہ نو مئی کہ ایڈنٹی فائی کی انہوں نے پوائنٹس کی فلاں فلاں جگہ جا کے احتیاج کریں پھر عمران خان کے ساتھ رابطے میں رہے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی تو یہ ادارے کو نقصان پہنچانے کی سازشتی یا ملک کو نقصان پہنچانے کی سازشتی یہ تو اب کوئی چیز ثابت ہوگی تو پھر ہے نا جی ابھی تو محض ہیں تو اس کے پیچھے کیا وہ چارج ہے اس کا کیا ایویڈنس ہے آپ مجھ تو نہیں پتا تو کوئی ویڈیو ایویڈنس ہے یا کوئی ریکارڈنگز ہیں یا کسی کی دشادت ہے کچھ نہ کچھ تو ظاہری بات سامنے آئے گا تو پھر ہی کوئی بندہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہوا تو اتنا کیونکہ پاکستان کے اسٹی میں کسی سابق ڈی جی آئی سائے کے ساتھ اس طرح ہوا نہیں نا باقی کوئی اور ایکشن پہنچ کا اپنا سسٹم ہے وہ بخلا برضی ہوتی ہے وہ قانون کی یعظم کی تو وہ ہوتی رہتی ہے اس سطح پہ کبھی کاروائی سامنے نہیں آئی تو کیا آپ ایسیت سیاسی کرکنے کیا دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملہ جائے گا میں تو سمجھتا ہوں جی کو جو اس وقت جو بظاہر نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افواج پاکستان کی طرف سے جو افیشل سٹیٹمنٹ ہے اس میں ان کا موقف یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ آپ اس اسیو کو جو انا ٹیک اپ کریں اس کی ہم نے امپلیمنٹیشن کی ہے ٹھیک ہے تو اگر تو اس حد تک ہے تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے کیونکہ اور بھی بہت سارے آرڈر ہیں آرڈر جن کی امپلیمنٹیشن ہونی ہے ہونی آپ میری بات سمجھتے ہیں ملکہ تو اسی جوش و خروش سے اگر ان پہ بھی امپلیمنٹیشن ہوگی تو پھر دیکھیں یہ کیا بانتائیزی انشاءاللہ ہم آہ انتظار کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اگر تو دیکھیں یہ تو بہت خوشائن بات ہے کہ اگر آئینی نظام جو ہے وہ اس حد تک پختہ ہو گیا ہے کہ جو ماضی کی شکایتیں رہی ہیں ان کو بھی دور کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں تو پھر کوئی انڈریک کوئی میسج ہوا وہ نہیں میرا نہیں ہوا کوئی یعنی آپ بالکل وہ بس میں اپنے کام پہ لگا ہوں جی میں میرا اپنا ایک ہلکہ ہے میرا اپنا ایک آہ انیلائز کرنے کا طریقہ ہے جو خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو یہ آہ اس وقت پاکستان کے دو اہم مسئلے ہیں جو کہ میں کافی سالوں سے کہہ رہا ہوں اور یہاں تک کہ جب میں ہسپتال میں تھا سی ایم ایچ میں یدھرپنڈی میں تو اس وقت ان کی مہربانی ہے میری تمہارداری کے لیے وزیراعظم صاحب آئے جب میں آئی سی ایو سے ہٹ گیا کیونکہ اس وقت اللاؤ نہیں کرتے تھے تو یہ مجھے ملنے آئے تو کافی آدھا گھنٹہ چالیس منٹ بیٹھے میرے پاس تو میں لٹرلی بازو نوچ نوچ رہا ہوں کا میں نے ان کو کہا کہ خدا کے لیے پرائم نسٹر یہ ایف بی آر کا کچھ کر لیں نہیں تو یہ ملک کا دوالیہ نکل جانا ہے تو کافی دیر تک ہماری گفتو شنید ہوئی اس پہ پھر ان نے کہا کہ جی میں آپ کے پاس ایک وفت بھیجوں گا تو ان کو آپ یہ باتیں سمجھائیں پھر اس کے اوپر آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے میں اکانومی کی اوپر جب یہ وزیراعظم تھے میں پریزنٹیشنز ایک کو دے چکا تھا ان پرسن تو وہ پھر وفت آیا اس کے ساتھ میں نے بات کی تو اس کے جواب میں میں بار بار کہتا ہوں آج کل ساروں کو کہ انتظامیہ جو ہے وہ مسائل کا حصہ ہے مسائل کا حال نہیں کیونکہ وہ جو میرے پاس وفت آیا تھا وہ انتظامیہ کے حصہ تھا سارے بابوی کہنا ہوں کیونکہ ان کو سمجھنے کے لیے کیونکہ میری باتیں زرہ گہری ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ میں نے پورا پاکستان ریفارم کیا ہوئے دیکھے نا یہ کہنے کی حد کا اپنے بھی شروع میں انتظام تھا کہ بلدیاتی نظام صرف بلدیاتی نظام نہیں تھا پورا پلیس آرڈر تھا پورے آپ کا جو آرڈٹ ان اکاؤنٹ سسٹم ہے وہ تھا پورا آپ کا پرونچل فائننس سسٹم پورا ٹیکسیشن سسٹم پوری سیول سروس ریفارم تو اس چیز کے لیے تصیل منسپل ایڈمنسٹریشن بنی ڈسٹرکٹ ڈیویجنل ٹی ایر وائنڈ اپ ہوا سب کچھ یہ نئے آفسز بنے ان کے ٹی و آرز بنے سب کچھ مطلب ایسی آر کا نظام تبدیل ہوا سب کچھ ہوا تو اس میں یہ ہے کہ جب آپ اتنی گہرائی میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک اتا پتا پتا ہونا چاہیے اور پوری تاریخ سے آپ واقف ہوتے ہیں کہ یہ ایوالو کیسے کیا سارے پھر آپ جا کے اس کے ساتھ کوئی جو اینا چینج اور سب نے دیکھا کہ جو کل تا کا ماننی نہیں رہا تھا کہ متبادر نظام باکستان میں ہو سکتا ہے ایک ہم نے عوامی نظام کھڑا کر دیا اور سب لوگ مانتے ہیں آج بھی مانتے ہیں کہ وہ بہتر تھا اور وہی اب تک قائم ہے نا اس میں کچھ چھوڑی بہت چینجز کی نہیں اس میں نقل مانی کوشش کی عمران خان صاحب نے لیکن وہ تباہ کر دیا کیونکہ وہ پھر بیروکرائٹ کے ہاتھ چھڑ گئے یہ جو شہزاد ارباب صاحب تھے انہوں نے اتنا تک اس کا ساری کلم کر دیا یعنی تحصیل سطح تک ہی رہ دیا اس کو جبکہ سارے دفاتر جو ہیں وہ ڈسٹرک سطح پہ ہوتے ہیں تو کیا انہوں نے پھر حکمران نہیں کرنی تھی جب وہ ہے ہی نہیں یعنی ان کو موری ممبر بنا دیا اور کہہ دیا کہ ہم نے بڑا نظام دی ہے یہ تو سب مزاق ہے نا اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ آئین کی خلافہ سی کیونکہ آرٹیکل وان فورٹی اے میں اب اس طرز کی حکومت کو جو کہ دو ہزار ایک میں قائم ہوئی تھی اس کو تحفظ ہے ان کی طرح لیکن جوڈوشری اس طرح آتے نہیں اور سب سے بڑے مجرم اس کے ساتھ کے نظام ہیں